جولی ایک ایسی بولڈ فلم تھی جس کی چرچہ سرے آم سرے بازار ہوئی تھی اور اس فلم کا سیکول آیا ہے اور اس بار سرے آم سرے بازار چرچہ جولی ٹو کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ ہو رہی ہے ان کے ڈسٹریبیوٹر مسٹر پہلاج نہلانی کی آج میرے ساتھ ہیں پہلاج جی دیپک این فلم کی ایکٹریس لکھ بھی سواگت ہے آپ سبی کا لیکن مطلب پہلاج جی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی مطلب بہت پہلی بار میں نے کسی فلم کے ڈسٹریبیوٹر کو بٹھایا آج انٹریو کرنے کے لئے کیوں بتائیے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں سنسکاری ہوں مطلب آپ نے مجھے دھیان ہے کہ ٹریلر لانچ پہ آپ نے بولا تھا یہ فیملی اڈالٹ فلم ہے یہ ایک نئی ٹرم آپ نے ایجاد کی ہے مطلب کیا ہے اس ٹرم کا مطلب دیکھئے ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک فیملی میں بچے ہی ہو بہت ساری فیملی ہے جس میں ایڈالٹ فیملی ہوتی ہے ایڈالٹ فیملی کے ساتھ دیکھنا آج جو ہے ویسے نارمالل ہی آپ نے دیکھا ہوگا کی ایڈالٹ فلم ہے پیرنس جمع اپنے ساتھ میں فلم دیکھنے جاتے ہیں کیونکہ آپسینٹی بھی ہو سکتی ہے والگرٹی بھی ہو سکتی ہے ڈبل میننگ بھی ہو سکتی ہے اسکن بھی ہو سکتی ہے جو ہر طرح کا کوئی بھی سین ہو سکتی ہے جس کے اندر ایڈل میں دیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہوگا لیکن میں نے کہا کہ یہ ایڈل فیملی فیلم ہے کہ ایڈل فیملی دیکھ سکتی ہے کوئی بھی فیملی ایڈل ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی فیلم دیکھ سکتی ہے کیونکہ اس میں ایسی کوئی نااپسنٹی ہے تو بچوں کو گھر پر چھوڑ کر جائیں میں نے کہا ایڈل فیملی میں نے ایڈل فیملی کہا جہاں بچے نہ ہو بہت ساری فیملی ہے ضروری نہیں ہے کہ آج 55-60% یوت ہے تو وہ بھی ایڈل ہے اس کے بھی ماں باپ ہوں گے ماں باپ بچوں کے ایڈل بچوں کے ساتھ فیلم دیکھ سکے تو اس میں وہ نہیں ہوگا کہ ہم آپسنٹی دیکھنے جا رہے ہیں یا ایڈل فیلم میں جس سے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ پہلی جولی سے آپ لوگ کمپیر کر رہے ہو کیونکہ اس میں سکن تھی جو لوگوں نے سر فیلم دیکھی ہے یہ فیلم کسی نے دیکھی نہیں ہے پوسٹر دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک پوسٹر ہے ایک گلمر جو ایک مورن گلمر بولڈ ایکٹریس ہے جس کی جوہنا تصویریں جوہاں لگی ہوئی ہے یہ سٹھل ہے اور جو اس فیلم میں جو کہدار نباہ ہے صرف یہ احسا نہیں ہے کہ پورے فیلم میں بگنی میں چل رہی ہے یا پورے پچر میں سکن دکھا رہی ہے دوسرے کوئی سینز نہیں ہے کیونکہ باقادہ یہ کمپلیٹ انٹائر کنٹینٹ ویڈ بیوڈیفل سٹوری ہے اور جہاں پہ مطلب انسائٹ فیلم انڈسٹری کی جو ایک ماحول ہے جس طرح سے ٹیلنٹ لوگ جو ہے نا یہاں پہ ممبئی میں آتے ہیں اپنے ڈریم کو پورا کر کے اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اور اپنے کام مانگنے کے لیے آتا ہے ان کو کس طرح کی مشکلیں پڑتی ہے کس طرح سے سٹھکل کرنا پڑتا ہے کس طرح سے ماں باپ کے پیسوں پر بیڈن ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد کام نہ ملے پتا چلے آڈیشن دے رہی ہیں پتا چلا کہ جہاں کام مانگنے جائے انہیں کمپرومائز کرنے کے لیے باتیں کی جارہی ہیں یہ دراصل میں یہ ایک انڈسٹری کا حصہ ہے جو کسی بھی انڈسٹری کی ایک ایسی پکچر جو ابھی کسی فلم میں دیکھنے کی نہیں ملی رہی ہیں بلکل یہ میسیج ہے میں کہہ رہا ہوں فکشن بھی ہے اس کے اندر تھلر بھی ہے کہانی مومنٹ بھی ہے سسمنز بھی ہے بہت ساری چیزیں جو نے انٹائر کمپلیٹ پیکیج جس کے اندر میوزک بھی ہے اور بیوٹیفل میوزک ہے جنہوں نے ویجو شاہ اور دوسرے پہلات جی اس پوائنٹ لکشمی میں جب میں آپ سے بات کروں گے لیکن پہلے میں دیپک جی سے پوچھنا چاہوں گی پہلات جی نے یہ بات کہہ کہ یہ فیملی اڈالٹ فلم ہے کہیں نہ کہیں اس کو بریکٹ کر دیا ہے فلم کو آپ کو لگتا ہے بینگ اڈریکٹر ہمیشہ ہر ڈریکٹر بولتے ہیں کہ میری فلم جو ہے وہ سب کے دیکھنے کے لیے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں ایک بریکٹ میں جب بانتے ہم فلم کو تو کہیں نہ کہیں آڈینس بھی اس بریکٹ میں بن جانتے ہیں بانتے آپ اس بات کو دیکھئے میں ایک چیز ضرور کہوں گا اس وقت آپ نے بہت فلم سوشہ پر انٹرویوز کیے ہوں گے اور آپ نے یہ لائن ضرور سنی ہوگی وہ یہ لائن ہے کہ ہم نے بہت ہٹ کے یا تو الگ سے فلم بنایا ہے am i right کہ میں نے ہٹ کے فلم بنایا ہے نہیں انٹرویو میں میں نہیں بولیں تو بھی لوگ بطلاع بندہ بہت confidently بہت بہت confidently بولتے ہیں تو شاید اب تک جتنا آپ نے کہا یا پہلا جی نے کہا آپ کو یہ احساس تو ضرور ہو گیا ہوگا میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی ہٹ کے فلم بنائی ہے جیسے آپ نے اس انٹرویو کو شروع کیا کہ جولی 2004 میں جو بنی تھی جس طریقے سے اب جو ہے ہم دوبارہ جولی لے کے آئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ تو اس فلم سے سیکوئل ہے یا پریقوئل ہے کیوں آپ جولی ٹو بول رہے ہیں پھر آپ اس فلم کو جولی ٹو اس لیے بول رہا ہوں میں کہ جولی میں نے ایک فلم ایک کہانی لکھی تھی 2004 میں مجھے ایک لڑکی ہے میرے لئے برینڈ ہے جولی وہ لڑکی ایک برینڈ ہے مجھے ایک ومن سینٹرک ایموشن سے شاید میں کہیں پہ جڑا ہوا ہوں کیونکہ شاید میں اپنے نیجی زندگی میں جڑا ہوا ہوں اور مجھے ان کے ایموشنز اور نوانسز میں پتہ نہیں میں اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہت قریبی ان کے ساتھ میں نے دیکھا ہے میں نے عورتوں کا ایموشن سمجھا ہے چاہے وہ میری ماں کا ہو چاہے میری بہین کا ہو چاہے میری گرل فرینڈ کا ہو چاہے میری بیٹی کا ہو میں نے وہ ایموشنز دیکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تب میں نے جولی لکھی اور میں نے ایک فلم بنائی جہاں پہ ایک لڑکی ویشیا بن جاتی ہے وہ چنتی ہے اس پروفیشن کو جو ایک نئی چیز تھی اس وقت اس کے بعد کئی لوگوں نے مجھے آفر کیا کئی لوگوں نے ویسی سکن شو بیسٹ فلم میں نے دیکھی ہے اور بنی ہے اور جہاں تک میں سوچتا ہوں کہ مجھے مطلب یہ تھا کہ بس ہو گیا یار مجھے لوگ کہتے تھے آپ کو جولی جیسی فلم بنانی چاہیے آپ نے بہت اچھی بنائی تھی مجھے یہ تھا کہ میرے پاس کہانی نہیں ہے جب کہانی ہوگی تو ہم سوچیں گے اور ہم نے جب یہ کہانی سوچی تو مجھے تین چیزوں کا دھیان رکھنا تھا سب سے پہلی چیز کی جولی جب دو ہزار چار میں بنی اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنی ساری فلمیں آئی ہیں مجھے وہ سب نہیں کرنا ہے جو درشک دیکھ چکے نہیں تو میں کچھ کیا کر رہا ہوں میں کیا نیا لائے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جولی کا ایک نام دینے سے ایک تھوڑا سا ایزی ہو گیا لوگوں کے لئے سمجھنا اس بات کو کہ کہیں نہ کہیں ہم کو جولی سے جو ایکسپیکٹیشن تھی جیسے اس وقت بھی نے ہا دھوپیا نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ سیکس این شارو خان are the only people which sell in bollywood اور فور دات مہتر ان سنیما کی ترم میں بولے تو تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ایک دینے سے ایزی ہو گیا ایک کیوریوسٹی اور ایک لوگوں کا انٹریسٹ آپ نے کر دیا اس ٹائٹل کے ساتھ ہر چیز کا ایک بزنس ہوتا ہے مجھے میں نے یہ چیز سوچ کے نہیں کی کبھی پہلی جولی میں نے ایک دوسرے پروڈوسر کے لئے بنای وہ پرڈکٹ ان کا ہے یہ فلم میں نے خود اپنے بنای جولی ایک کیریکٹر ہے 1975 میں بھی جولی بنی تھی اور بہت ساری فلم ہوتی ہے جو سیم ٹائٹلز پہ بنتی ہیں مجھے یہ تھا کہ جب مجھے یہ کہانی میرے سہن میں تھی مجھے لگا کہ اس کیریکٹر کا نام جولی ہونا نہائیتی ضروری ہے اب آپ پوچھئے اس میں نہائیتی ضروری کیا ہے اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں شیز اکرائیسٹ لور شیلوز جیزس اگر میری فلم میں نام ہوتا آرتی اور وہ جیزس سے پیار کرتی تو بھوال اٹھ جاتا ہندوستان میں کہ آرتی کیسے جیزس سے پیار کرتی میری سنتھیا سیسا بھی جیزس سے پیار کر سکتی نہیں لیکن میں نے جولی بنائی تھی میں نے تو جولی بنائی تھی تو میں کیوں نہیں جولی نام رکھو لڑکی کا اور میں نے تو وہ کیا تھا and she's a Christ lover she wants to love Christ that's all that she wants and she wants a relation see the problem lies in a normal life filmوں میں دکھایا ہے ایشور کے پاس لوگ جاتے ہیں جب تکلیف ہوتے ہیں اور بولتے ہیں اب اسے دوا کی نہیں دوا کی ضرورت ہے یہ لائن بہات filmوں میں دکھا ہے اور آپ جاتے ہیں mandir میں گھنٹیاں بجاتے ہیں اور کہتے ہیں بس بھیق میں دے دے مجھے میری خوشیاں میری جولی بھر دے it's like that what I'm trying to say is that you have seen films which have got divine intervention you have seen films that have got what you call the miracles of godly power all those things are there in Julie she's a Christ lover she loves Jesus which is new to the audience which is new how it is there is she does gives her testimony from where she's come she's a superstar in the film there is a story which has got a very strong content I mean if I look at it I'm going to tell you I'm going to take two films one film was Earth when she leaves her husband or a film was Queen when she leaves her lover when you watch Julie when you watch the last scene you will call me when you watch the last scene when you watch the last scene you will call me I will call you please the story I have to tell you I know Julie's story is related to me but definitely the struggle it's just like one fourth of it because we have so much of the film we can show up and show up which is important the highlighted that is that is because how much of the film we can show up تو کچھ کچھ situations جو ہم لوگوں نے جو جولی جو جولی گزر ہی ہے فلم میں کافی کچھ situations بہت ملتی جلتی ہے like not everything but آپ کو کچھ اور لگے گا آپ کو کچھ incidents اس فلم میں آپ کو کچھ لگے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو مجھے ایسے ہی کچھ لگا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو there are like several incidents in the film جو ہر incidents پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو basically it's a message کہ یہ لڑکی مطلب کہاں سے کہاں نکل گئی اور اس کی جرنی smooth نہیں رہی ہے اس کی جرنی مطلب اس کو کیا کچھ کرنا پڑا اور how she you know overcomes it and what she becomes اور اس کے بعد اس کو کیا ہوتا ہے so it's a strong you can call it as an erotic thriller you can call it as a suspense thriller جیسے آپ کو اچھا لگے but it's been a very good story for me to actually debut in terms of showing different looks کی میں الگ الگ characters اسی میں as a star you get to play a lot of looks okay in the film and also there's so much the right amount of emotion the emotions in the film and for commercials they're beautiful songs so i've got all the scope in the film see they say that film industry it's a very dirty place they say right now there is an actress who's talking about the dirtiness side the dirty side of the film industry so did you come across by any chance that dirty side of the film industry the depth of dirt matters it's not dirt to every place a dirt has even you go to any field you go to anything even you can i don't know i wouldn't be a right person see i have a very limited information when it comes to other people's lives you know no i'm talking about your obviously i'm not asking your point of view onto somebody else's life as an actor yes there are different levels of dirt in the industry where you want to take the dirt you want to be in it you want to deal with it or you don't want to be in it right or you want to sustain being like this so i think it depends on on a person to person like how you want to deal with it definitely dirt is all over it's about how you dust it out or you want to bring that dirt and then later on deal with it so i think that's the best example that i can give you is yes there are there are people there are situations there are incidents where every girl has gone through just not casting couch but in many other ways right so but it's still an uneasy and uncomfortable situation for a girl to face it but why why a girl's talent is not important but everything else is right why is there's an exploitation on you know but people do generally talk about the talent whenever it comes about you know still you objectify the woman in the industry there are people who've been doing that you know so nobody really really looks at the talent you two are you know you both have been in the industry why do you think that we are not matured in the thinking producers and directors for that matter of our way where can i answer this question yeah please it's for both of you see if you take actors like Shri Devi Madhuri Dixit why is their shelf life even more bigger in comparison to others leave aside many of them got married and settled down and been happy i've got no complaints but the shelf life and you call them i'm sorry i'm interrupting you here but you think first of all yes or no that objectification happens yes right see in the initial part launch Shri Devi also came in that tanga or that hunter wali she came in that picture for himatwala and was like a glorified kind of a heroine just kind of shown but eventually when you see Shri Devi today in a mom and english winglish and you see her 300 films of body of work you know that she's a star or for that matter when Madhuri Dixit came and she was in a film called Abod which hardly anybody saw till Tezab happened and i remember she telling me because i worked with her i came back from a foreign trip after Tezab released and everybody called me Mohini i yet know in Tezab her name was Mohini because they recognized the character in her i am sure i'm sitting here in very few days from now people will relate to her as Julie they already are like people are calling me Julie then my own name so it feels good you know you are identified as a character you know and some characters just catch your mind like they just want to call you Julie they just want they have a connect so i think Julie has that yeah